پھر ان دونوں بڑھی امریکن کو میں نے کہا ادھر آؤ ایک پتے کی بات بتاؤں تم کو کہنا لگی تم وہی ہونا جو امریکہ کی ہر ریاست ہر شہر کی ہر گلی کے ہر گھر میں جا کر کر کے ان کا دروازہ ٹک ٹکا کر کر کے ان کو ایڈز کے بارے میں بتا رہے ہو میں نے کہا واو ہاو سویٹ سچی تمہیں کیسے پتا ہے یہ سب کچھ کہنا لگی اگر تم سوشل میڈیا پر آئیکن بن چکے ہو میں نے کہا آئیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے دندی کاٹو مجھے یقین نہیں ہو رہا لیکن دیکھو ترہ دندی آہستہ کاٹنا دھوکی بچ کی طرح مت کاٹ لینا میں نے کہا اچھا اب آگے پیچھے کی باتیں چھوڑو اور ایڈز کے بارے میں سنو جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں کہنا لگی ہائے ہائے اب ہمیں اس عمر میں کونسا ایڈز کا سوکڑا پڑا ہے ہمیں ایڈز نہیں ہے میں نے کہا ایڈز شوہر سے بھی لگ سکتا ہے بڑھی جل کر بولی منوس تو میرے لاغے میرے قریب ہی نہیں آتا تو ایڈز کہاں سے آئے گا میں نے کہا تمہارا شوہر تمہارے قریب کیوں نہیں آتا کہنے لگی ہمارا شوہر کہتا ہے اب وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے میں نے کہا وہ تو کام سے ریٹائرڈ ہوا ہے نا امریکن بوٹیوں نے کہا وہ کہتا ہے اب وہ ہر قسم کے کام سے ریٹائرڈ ہو چکا ہے میں نے کہا یہ بات ہے ابھی اس کا حل نکالتا ہوں میں نے اپنے بیک سے سانڈے کی تیل کی شیشی نکالی میں نے کہا یہ لو تم دونوں آپس میں آدھی آدھی کر لینا کرنے لگی یہ کیا ہے میں نے کہا سانڈے کا تیل یہ رات کو چپ کے سے اپنے اپنے شوہروں کے سارے جسموں پر مل دینا اور جن ہاتھوں سے شوہر کو تیل لگاؤ گی ان ہاتھوں کو اگلے دن تک دھونا نہیں کہنے لگی اس سے کیا ہوگا میں نے کہا جب صبح تمہارا شوہر سو کر اٹھے گا تو اسے اپنے جسم سے کھٹی کھٹی بدبو آئے گی اور اسی طرح کی بدبو تمہارے ہاتھوں سے بھی آئے گی وہ اس بدبو کی کشش سکل کی وجہ سے تمہارے پاس آئے گا بس جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے گا تم دونوں اپنے اپنے شوہروں سے لپٹ جانا لیکن خیال رکھنا شوہر اپنا ہی ہو کہنے لگی اس سے کیا ہوگا میں نے کہا میرا کام تھا تمہارے شوہروں کو تمہارے گلے سے لگانا یا چمٹانا باقی کے کام اب تم خود کر لینا ایک بار جب وہ تمہاری گریفت میں آ جائے تو پھر اس کو اپنے سے دور جانے ہی نہیں دینا کہنے لگی تم کہتے ہو تو ہم لوگ ٹرائے کرتی ہیں میں نے کہا اب میرا لیکچر تو سن لو تو ویورز اس طرح کہیں جا کر کے ان امریکی بوڑیوں کو میں نے لازی کیا اپنے لیکچر کے لیے